رحمت ملے لیا مجھے آوش نور میں تو اس نے رات جو تھی وہ بروک ہو گئی اور اس طرح سے اس نے گریا کیا تو جب گریا کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور یہ رات ایسی ہے کہ اب جو ہے کوئی سوج اس جیسا اس سے اب روشن نہیں ہے وہ رات ایسی روشن ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور تشریف لے گئے حضرت جبریل کے ساتھ میں تمام آسمانوں پر پہلے آسمان پر آپ کو حضرت عبراہی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ملے دروازہ کھولا گیا پوچھا گیا تمہارے ساتھ میں کون ہیں حضرت جبریل نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا پھر انہوں نے استقبال کیا اور دعائیں کی اس آسمان سے آگے بڑھے دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا حضرت زکریہ ملے انہوں نے بھی دعائیں کی تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام تسلیم ملے جن کو سرکار کے حسن سے ایک حصہ ملا تھا پھر چوتھے آسمان پر حضرت حرون علیہ السلام اور پانچوے پر دوسری انبیاء اکرام اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تسلیم ملے اور پھر ساتوے آسمان پہنچے ابراہیم خلیر اللہ وہ بیت المعموب سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور تمام فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں ایک بار ستر ہزار میں سے ایک ستر ہزار ایک بار جائیں گے دوبارہ نہ جائیں گے تو وہاں گئے پھر اس کے بعد سطرت المنتحہ تک لا مقا تک وہاں پہنچے پھر اللہ تعالیٰ نے جو وحی کرنی تھی وہ کریں اور نمازوں کا تحفہ لے کے سرکار تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تسلیم کے پاس جب آئیں تو کیا ہوا کہ پچاس نمازیں فرض کی گئیں تو آپ نے فرمایا کہ جائیے واپس جائیے رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے اور اس میں تخفیف کرائیے جا کے پھر گئے تو ہر بار جاتے تھے تو پانچ کم ہوتی تھی ایسے کر کے جب آئیں تو آپ کہا کہ اس کو بھی آپ کم کرا لیجئے تو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اب جانے میں مجھے ہیا ہوئی اور سرکار تشریف نہیں لے گئے لیکن یہ بار بار جانا اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ نبیان علیہ السلام تسلیم کا یہ کہنا کہ آپ پھر جائیے یہ کیا تھا یہ وہ تھا جو سرکار دیدار کر رہے تھے اور جو تجلی تھی اس کا اب چاہ میں وہ بار بار سرکار کو بھیجتے تھے آلہ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصہ میں تھا یہی سر بیا ہو مانے اول آخر دس بستہ کے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے اور پھر جب وہاں پہنچے تو انشاء کے طور پر خبر کے طور پر نہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ کہتے ہیں وہاں بھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماز اللہ خیال آ جائے تو نماز کے بارے میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں اور آج بھی نمازی کو اس طور پر پڑھنا چاہیے کہ سرکار اس کے ہر حال سے واقف ہیں حاضر و ناظر کا مسئلہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ پڑھے اور اس طور پر پڑھے کہ اس نے جب نماز پڑھی اور پھر وہ اللہ کے حرم میں داخل ہوا تو وہاں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہلے سے موجود ہے اب وہ اس کو سلام کر رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم التحیات تو پیچھے سے حیرت جبریل امین نے پڑھا التحیات للہ والسلاوات والقیبات اللہ تبارک وطالعہ نے ارساد فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سرکار کے صدقہ وطفیل میں سب کو صلاح فلاح صالحین جو کچھ ملا وہ سب کو سرکار کے صدقہ وطفیل میں ملا لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس میراج میں بھی ہر جگہ اپنے گلاہ گار بندوں کو یاد رکھا اور اشاعت فرمایا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین بشک سلامتی ہو ہم پر تو اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت کی چادر میں اپنے غلاموں کو دھابا اور فرمایا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین بشک تو اللہ تبارک وطالعہ اس رات کی برکتوں سے ہم کو مالہ مال فرمائے اور ہماری دعاوں کو اللہ تبارک وطالعہ قبول فرمائے آمین اور ہم سب کو بس رکے اللہ حضرت پر پیغام دے کے گئے تاج شریعہ زندگی کا فلسفہ بتایا کہ زندگی جو ہے وہ کس کی ہے اسے آپ کو کس لیے بھیجا گیا تو ہم کو اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا اور اس لیے بھیجا گیا کہ محمد رسول اللہ کی عظمت و کرامت کو جانے بے شک بے شک آلہ حضرت اسی کو فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سبحان اللہ تاج شریعہ فرماتے ہیں دین سلامت رکھو گے اور جو وعدہ کیا ہے اس پر سختی سے قائم رہو گے تو سن لو سالہ حضور غوث آزم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ریجسٹر پیش کیا گیا اور ایسا تاحد نگاہ ایک ریجسٹر اور میں نے خاضر جہنم سے پوچھا کہ اس میں کیا میرے مساہب میرے صاحب اور میرے مرید ہیں اس میں فرمایا گیا اس نے کا عرض کیا کہ آپ کا کوئی مرید اور آپ کا کوئی صاحب مساہب اس میں نہیں ہے اور فرماتے ہیں کہ یدی علا مریدی کا سماعی علا لرد میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے کہ جیسے آسمان زمین پر چھایا ہوا ہے اور تاج شریعہ اسی کو فرما رہے ہیں کہ تم دین سلامت لے کے جاؤ گے تو پھر تم نے جو پتہ اپنے گھلے میں ڈالا ہے حضور غوث عاظم کا تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اکیلا نہیں جاؤ گا بلکہ تمہیں بھی ساتھ میں لے کے جاؤ گا سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ لارے تقبیل لارے رسال مسلک اعلی حضرت اللہ شہزادہ حضور تاج شریعہ شہزادہ حضور تاج شریعہ اپنے قادری خود میں جل دیا اپنے قادری خود میں جل دیا خودوا ہے ہر ایک قادری کے لیے واللہ 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 واللہ